اسلام علیکم ویوز ریچ پاکستان کا نئے اپیسوڈ لیئے میں ہوں آپ کا میز بان ابتر حمان آئیے ڈسکس کرتے ہیں آج کی دو انٹرشنی نیوز سال دوہزہ چوبیس کی دوسری ڈسکوری ہوئی ہے الحمدللہ جو ماری پیٹرولیم نے سندھ میں کی ہے اس سے پہلے روہ سال کی پہلی ڈسکوری نورت وزیرستان خیر پاکتونخواہ میں ہوئی تھی آج اس نئے ڈسکوری کو ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر جہاں گرترین کی شگر مل جے ڈی ڈی ڈبلیو نے اپنے ملسس سے مزید ایتھنال بنا کر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو لاکھ تیس ہزار لیٹر روزانہ یہاں سے ایتھنال بنا کرے گا اب ایتھنال ایک ایسی چیز ہے جسے پیٹرول کے ساتھ نکس کر کے گاڑیاں چلائی جا سکتے ہیں اور اگر پاکستان اپنے ہاں پیدا ہونے والے گنے کے ملسس سے ایتھنال بناتا ہے اور اسے ہم صرف پچاس فیصد بلینڈ کر لیتے ہیں اپنے پیٹرول کے ساتھ تو ہمیں سالانہ ڈیڑھ ارب ڈالر کا پیٹرول کم ایمپورٹ کرنا پڑے گا ہمارا ہمسائے ملک انڈیا یہ کام شروع کر چکا ہے جس نے پچھلے مالیتی سال کے اندر چوبیس ہزار تین سو کروڑ روپے بچائے ہیں اور کسانوں کو بھی انیس ہزار تین سو کروڑ روپے اضافی دی ہیں یہ چیز پروگرام کے دوسرے سے ہمیں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں ماری ڈیویلپمنٹ اینڈ پیٹریکشن لیس جو کہ سندھ میں واقع ہے مائی پیٹرولیم نے ایک ہزار چالیس میٹر زمین کے اندر ڈل کیا وہاں پر انہیں گیس ملی ہے اور گیس ملی ہے سکس پائنٹ فائیو میلین کیوبک فٹ مناسب جدیہ کی ایک ڈسکوری ہے غازی ری فارمیشن کے اندر یہ دوسری ڈسکوری ہے یاد رہے روہ سال توزہ چوبیس کے اندر بھی یہ دوسری ڈسکوری ہے پہلی نورتزیرستان میں بھی تھی بڑی ڈسکوری تھی کوئی کامن میلین کیوبک فٹ گیس وہاں سے ملنے کی توقع ہے ابھی پہلا ویل وہاں پر کھوڑا گیا جو کامیابی سے گیس دی رہے جدہائی طور پر لیکن سسٹم سا ٹیچ نہیں ہوا یہ بھی جو ہے ویل یہ امید ہے کہ دو سے تین مہینوں میں سسٹم سا ٹیچ کر دی رہے گا کیونکہ اس علاقے میں پورا گیس کا نیٹ بک موجود ہے اب یہاں پر لوگ ہمیں ہر در پوچھتے ہیں یہ گیس جاکا رہی ہے یہ وہی تھوڑی بہت گیس ہے جو ہمارے گھروں میں دن کے چھے یا آٹھ گھنٹے اور ستن آتی ہے اگر اتنی گیہ ڈسکوریز بھی نہ ہو تو ہمارے ہاں سوئی گیس آئے ہی نہ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اللہ دے رہا ہے حالانکہ ان حالات میں جب ہمیں پہلے سے زیادہ ڈیلنگز کر کے پہلے سے زیادہ گیس جننی چاہیے ہمارے ہاں پہلے سے کم ڈیلنگز ہو رہی ہیں پچھلے پورے سال میں ہم لوگوں نے صرف آٹھ گیس ڈسکوریز کی ہیں اور مجموعی طور پر ستر میلین کیوبک فٹ گیس وہاں سے ملی ہے اب ہر سال پاکستان کی پرانی گیس فیلڈ سے ایک سو سے ڈیڑھ سو میلین کیوبک فٹ گیس کی پرڈکشن کم ہو رہی ہے جو کہ ایک نیچرل پروسس ہے جیسے جیسے گیس کی فیلڈ پرانی ہوتی ہے تو شروع میں اس کی پرڈکشن بڑھتی ہے اور پھر وہ کرف گرنا چرو ہو جاتا ہے ہمارے گزشتہ پندرہ بیس سالوں میں کوئی بڑی گیس کی ڈسکوریز نہیں ہوئی اور جو ایک دو ہوئی بھی ہیں اور بھی سسٹم اس وقت اٹائٹ نہیں ہو سکی تو ہماری جو گیس فیلڈز ہمیں اس وقت گیس دے رہی ہیں جیسے سوئی کے مقام پر سوئی گیس فیلڈ ہے قادر پورا دیگر وہ اپنی پیک اٹین کر چکی ہیں کئی سال پہلے اب ان کی پرڈکشن کم ہو رہی ہے تو یہ جو ہونے والی نئی ڈسکوریز ہیں اس کم ہوتی پرڈکشن میں کچھ کمیڈ آ رہی ہیں ابھی ہم اس کم ہوتی پرڈکشن کو بھی ٹاپ اپ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے مثلا اگر ڈیڑھ سو میلین کیوبک فیٹ گیس کم ہوئی ہے سسٹم سے تو ہمیں ڈیڑھ سو میلین کیوبک فیٹ گیس ایڈ آن کرنی ہے تب جا کر ہم پرانا لیول مینٹین کر سکیں گے اور ایک شرط اور ہے کہ ملک کے اندر گیس کی ڈیمانڈ بھی نہ بڑھ رہی ہو ملک میں گیس کی ڈیمانڈ گھروں میں بڑھ رہی ہے نئے گھروں کے اندر گیس کے کنیکشن لگانے پر پابندی تو ہے لیکن نئے گھروں کے اندر نئے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یا جوان ہو رہے ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کی ورہ سے گیس کی ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے ان کی فوڈ کی نیڈ ہے ان کی ہیٹنگ کی نیڈ ہے تو وہ پرانے ہی گھروں کے اندر گیس کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو وہ بھی تو پوری کرنی ہے پھر کمرشل سیکٹر میں ہوتل کھل رہے ہیں وہاں پر گیس سے کنیکشن لاؤا ہے وہاں پر گیس کی ڈیمانڈ ہے پھر انڈسٹری کو تو گیس کی ڈیمانڈ ہے ہی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چوبیس کروڑ کا ملک ہے ضروری نہیں کہ اس میں ہر جگہ بری خبر ہو اللہ تعالیٰ بہت ساری اچھی خبریں بھی دیتا ہے ہماری بدقسمتی ہے یہ ہمارا ایک ایٹیکیوٹ بن گیا ہے کہ ہم بری خبر کو فوراں مان لیتے ہیں اور اچھی خبر پر ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں آج چلتے ہیں آج کی دوسری ہم خبر کے ہیں جہاں گی تھی جہاں گی تفالیکشن لڈ رہے ہیں وہاں پر بزنس بھی دھردر کر رہے ہیں ان کی شگر مل ہے جے ڈی 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 اس نے شگر کی پروڈکشن کے دوران جو ایک لیکوڈ مولیسس نکلتا ہے اس سے ایپنال بنانے کے لیے پلاٹ لگانا چلو کیا ہے ایپنال مولیسس سے کئی گناہ مہنگا ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں مہنگا بکتا بھی ہے اس کے جہاں دیگر بہت سارے استعمال ہیں وہاں پر ایک استعمال پیٹول کے ساتھ بلینڈ کر کے اسے گاڑیوں میں استعمال کرنا بھی ہے تو یہ جو پلاٹ لگے گا یہ دو لاکھ سے دو لاکھ تیس ہزار لیٹر پر ڈی ایتھنال پروڈیوز کیا کرے گا اب پاکستان فی الحال دو لاکھ ستر ہزار ٹن سالانہ ایتھنال پروڈیوز کرتا ہے اور ہماری سالانہ سوہ تین سو ملینڈ ڈالرز کی ایتھنال کی ایکسپورٹس ہیں اگر یہ ایتھنال ہم ایکسپورٹ کرنے کی وجہ ہے پاکستانی گاڑیوں میں استعمال کرنے لگے پیٹول کے ساتھ بلینڈ کر کے اور مزید مولیسس کو بھی ہم لوگ ریفائن کر کے اگر ایتھنال میں کنورٹ کریں تو ففٹی ففٹی کی ریشو سے اگر ہم پیٹول اور ایتھنال گاڑیوں میں ڈالیں تو اس سے پاکستان کو ڈیڑھ بلینڈ ڈالرز بچت ہو سکتی ہے اب ہم ہر سال تقریباً ساڑھے چھے ملینڈ ٹن پیٹول ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس ساڑھے چھے ملینڈ ٹن کی بجائے ہمیں کوئی 3.7 ملینڈ ٹن پیٹول کی ضرورت ہوگی تو جو پیٹول ہم کم ایمپورٹ کریں گے وہ تقریباً ڈیڑھ بلینڈ ڈالرز کا ہوگا یہ بہت بڑی ایک پاکستان بہت اپرچنلٹی ہے کہ ہماری بہت ساری شگر میلز آج بھی ایسی ہیں جہاں پر اس طرح کی ڈیسٹرل ٹری ایتھنال کا پلانٹ نہیں لگا ہوا ہے فیلال ہماری شگر میل یا کینی بنا رہی ہیں براؤن شگر بنا رہی ہیں بجلی بنا رہی ہیں یہ اس طرح کام ہے اس طرح کی ویلیو ایڈیشن میں اس طرح نہیں گئی ہے اب ہمارا ہمسائے ملک انڈیا اس نے پچھلے سال دوزر تئیس کے اپریل کے اندر ٹونٹی پرشنٹ ایتھنال اور ایٹی پرشنٹ پیٹرول کا مکسچر بیٹھتا شروع کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا ایک ماریت سال کے اندر انڈیا کو پانچ سو نو کروڑ لیٹر پیٹرول کم منگوانا پڑا ہے اور ان کے پیٹرولی منسٹر کے مطابق اس سے حکومت کو چوبیس ہزار تین سو کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے یعنی چوبیس ہزار تین سو کروڑ کا پیٹرول انڈیا نے کام امپورٹ کیا اور پھر اس چوبیس ہزار تین سو کروڑ کے عوض انیس ہزار تین سو کروڑ روپے انہوں نے اپنے کسانوں کو دیا ہے یعنی کہ ان کے گھنے کی قیمت بڑھ گئی ہے ایک ویلیو ڈیشن ہو گئی نا تو پہلے جو پیسہ انڈیا سے جاتا تھا گلف کے امالک کو یا دیگر امالک کو رشیہ وغیرہ کو تو وہی پیسہ سمجھے اس کا سیونٹ ایٹی پرٹن ان کے کسانوں کو جا رہا ہے تو ان کے کسانوں کی لائف بہتر ہو رہی ہے اس کا ساتھ ساتھ کوئی ایک سو آٹھ لاکھ ٹن کاربرڈ ایک سائیڈ بھی کم ہوا میں شامل ہوگی کیونکہ ایتنال اس پتن ایک کلین فیول ہے تو پاکستان کے پاس بھی اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ ہم ایک تو اپنا فیول بچا سکتے ہیں ڈالرز ڈیڑ بلنڈ اور ہم بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کوشش کریں تو یہی پیسہ کسانوں تک کنورٹ کریں تو اس سے بھی کسانوں کی زندگی ہم بہتر ہو سکتے ہیں اربع روپیہ کسانوں کی آمدن میں جب اضافہ ہوگا تو ہمارے دہات جو ہیں وہ گروہ کریں گے دہات بہتر ہوں گے وہاں پر ہم انویسٹمنٹس کر گئیں گے وہاں پر ہم لوگوں کا لائف سل بہتر کریں گے تو یہ جو ٹرنچر پڑھا ہے کہ دہات سے گاؤں سے لوگ دھڑا دھڑ شہروں میں آکر آباد ہو رہے ہیں اور شہر ایکسپلوڈ کر چکے ہیں کیونکہ سو کلومیٹر کے شہر ہو گئے ہیں آپ کراچی چلے جائیں وہ سو کلومیٹر سے بڑا شہر ہے آپ لاہور آ جائیں تو آپ کالا شاہ کاکو سے شہر منٹر ہوں تو رائیورڈ تک شہر ختم ہونے کا نام ہی لیتا ہوں وقت آگیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں اگر پاکستان کو ہم نے بہتر کرنا ہے ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے ہی ہم ایک بڑا چینج لانے میں کامیاب ہو سکیں گے آج یہ تھا آج کے اپریسوٹ اپنے میزمان عبدالرہمان کو اجازت دیجئے علاقے پان